نئے سال میں پچھلی نفرت بھلا دیں چلو اپنی دنیا کو جنت بنا دیں آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے یہ نیا سال آپ سب کے لئے دھیر ساری خوشیاں لے کے آئے سکھ سکون امن شانتی لے کے آئے آمین تو کیا حال ہے آپ سب کا سوری کافی عرصے سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی اتنی مصروفیت رہی اور امی کی سرچری بھی ہونی تھی تو بہت پریشانی رہی روز ہی ہسپیٹل کی اپائٹمنٹس لگتی تھی اور ہمیں دور لگانی پڑتی تھی دور لگاتے لگاتے ہمارے کٹے پاؤں سب سوچ جاتے تھے تھک ٹوٹ جاتے تھے تو بس جی وقت کا تو کام ہی ہے گزرنا تو وہ وقت بھی گزر ہی گیا تو امی کا خیر خرید کے ساتھ آپریشن ہو گیا اللہ کا شکر ہے تو یہ جو ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہسپیٹل اپائٹمنٹ ٹھیکی ہے کیونکہ میں کچھ بھاگ دور میں زیادہ ویڈیو شڑیو تو بنا نہیں سکی تو بس میں نے وہی لگا دی تو جب واپس آتے تھے تو کھانا بنانے کا ہوش کسے ہوتا تھا ایک ہسپیٹل جو ہوتا تھا ایک کنارے ہوتا تھا تو دوسرا ہسپیٹل دوسرے کنارے اور ان لوگوں نے بھی ہم سے پتہ نہیں کون سے زمانے کا بتلا لیا کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہسپیٹل میں انہوں نے اپائٹمنٹس کی جو آپریشن سے پہلے چیک اپ ہوتے ہیں تو بس ہم دور لگاتے رہتے تھے جب گھر آتے تھے تو ویسے بھی سردیاں اندھیرہ چھایا ہوتا تھا تو پھر تقریبا روز ہی باہر سے کھانے مگا آگے کھاتے تھے حالانکہ باہر کے کھانے بلکل نہیں مجھے اچھے لگتے جیسا سواد اور ٹیسٹ اپنے ملک کے کھانوں کا ہوتا ہے وہ یہاں کے کھانوں میں نہیں ہوتا ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ تو بہت لکھی ہیں تو خیر یہ ہسپیٹل جو تو اتنا چلاتے ہیں مریض کو بھی اور مریض کے ساتھ والے لوگوں کو بھی کہ لگتا ہے پتہ نہیں کون سا بدلہ لے رہے ہیں اور مریض کا تو آگے برا حال ہوتا ہے تو چل چل کے اس کا مزید برا حال ہو جاتا ہے سانس چڑ جاتی ہے اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے میں نے کہا یہ اچھا سلسلہ ہے ایک تو اپریشن ہونے والے ہیں اوپر سے اتنا چلایا جا رہے ہیں خیر یہاں کہ یہی تستور ہے یہی زمانہ ہے آج کل یہی تستور ہے تو بھئی ہم زمانے سے الگ تو رہی ہیں ہمیں بھی تو اس کی پابندی کرنی پڑے گی تو پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روز باہر اسے کھانے مگانے پڑتے تھے کسی دنہ رانی کھانا مگا لیتے تھے کسی دن ترکیش کسی دن نینڈوز اور کسی دن فیشن چپس تو یہ کرسمس ڈینر تھا ہمارا مجھے تھوڑا سا ویڈیو آپ نے دیکھا اور یہ نینڈوز ہے ایک دن یہ بھی مگایا تھا تو خیر اسی طریقے سے کر کر کے گزارہ کیا تو ابھی دن اچھے ہوتے جا رہے ہیں ویسے جنوری فروری میں جسمبر کے مقابلے میں زیادہ تھنڈ پڑتی ہے یوکے میں اگر آپ نے میرے پچھلے ویلوگ دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ خالہ ہمارے پاس آکے رہی تھی تو یہ گرمیوں کا سین ہے جو ویڈیو ہے جو میں نے ڈالی نہیں تھی خالہ کپڑے جو ہیں سکاری ہیں اپنے نہا کے نکلی ہیں تو میں نے یہ بھی کلپ شامل کر دیا تو چلے اپنے موضوع کی طرف دوبارہ سے پلٹتے ہیں تو بات ہو رہی تھی موسم پہ اللہ کا لک لک بار شکر ہے کہ برف باری نہیں ہوئی ورنہ بہت ٹربل ہو جاتی برف باری زیادہ ہو جائے تو کار چلانے میں بڑی مشکلات پہ آتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے برف نہیں پڑی پھر میں نے کیمرے وغیرہ مگایا تھے ان کو خودی سیٹ کیا اور اس کے علاوہ میں نے ایک سٹکر بھی مگایا تھا کہ بی ویر آف تا ڈاگ ڈاگ تو ہمارے پاس ہے نہیں مگر لگانے میں کیا حرج ہے کوئی بھی داخل ہونے سے پہلے سو وڑی سوچے گا نا تو پھر وہ بھی لگا دیا تھا تو سارا کوئی سیٹ کر دیا تھا کہ گھر سے دور ہوں گے تو کوئی فکر پریشانی نہیں ہوگی گھر کی تو بس ہی یہی مصروفیت رہی میری تو محصے کی بات یہ ہے کہ ڈسمبر کے مہینے سے میرا بڑا عجیب سا رشتہ ہے پیار کا بھی رشتہ ہے اور نفرت کا بھی رشتہ ہے کبھے کبھے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی آپ کا ایسا رشتہ جڑ جاتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو انسان پسند ہے یا نا پسند آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا نفرت تو کچھ ایسا ہی رشتہ میرا ڈسمبر کے مہینے سے بھی ہے یہ مہینہ مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے اس لیے کیونکہ اسی مہینے میں پیدا ہوئی تھی اور یہ مہینہ مجھے برا بھی لگتا ہے کیونکہ بہت سردی ہوتی ہے اکثر برفباری ہوتی ہے اور سردی میں تو ایسے بھی ڈپریشن سا تاری ہو جاتا ہے ڈل موسم میں اور اس لیے پس مجھے کچھ خاص بھاتا نہیں ہے کیونکہ سردی میں جب ایسا موسم ہوتا ہے تو تنہائی کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے آپ کو مزید تنہا کر جاتا ہے اور تنہائی کیسے اچھے لگتا ہے اپنی اس ویڈیو کا آغاز بھی میں نے پانی سے ہی کیا تھا اور اس کا اقتدام بھی میں پانی پہ ہی کروں گی کیونکہ مجھے بہتا پانی بہت اچھا لگتا ہے تو زیادہ کچھ نہیں تھا دکھانے کے لئے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کیا مسروف یاد رہی ویڈیو میں میں سب کچھ بتا چکی ہوں تو انشاءاللہ سے کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی ویڈیو بناوں اور کوشش کروں گی کہ ماسک پہنکے میں خود بھی سامنے آ جائے کروں یعنی کہ ساکھ چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں اچھا جی اللہ حافظ دعووں میں یاد رکھے گا